بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدت پلوش نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر مسلم لینگ نون کی سی اے سی، سی، ڈیو سی، ایم این اے اور سینیٹرز کے ارلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق خواجہ ساد رفیق نے تنظیمی خامیوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے جلسے کے حوالے سے ذمہ داریاں نہیں نبھائیں ان سے سوال ہونا چاہیے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کا ارلاس ہوا جس میں پی ڈی ایم کے جلسے ملکی سیاستی صورتحال پر مشاورت کی گئی اور رہنماؤں کو حکومتی پالیسی سے آگاہ کیا گیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ این آر او کے لیے پی ڈی ایم رہنماؤں نے کل جلسہ کیا پی ڈی ایم کا بیانیاں اپنی موت آپ مر گیا یہ لوگ جتنے مرضی جلسے کر لیں این آر او نہیں ملے گا مسلمین نون کی نائف صدر مریم نواز نے موڈل ٹاؤن میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل جلسے میں لوگوں کا جمع غفیر تھا مریم نواز نے کامیاب جلسے پر سینئر لیگی رہنماؤں کو مبارک بات بھی پیش کی انہوں نے کہا کہ کامیاب جلسے پر ساتھ رفیق اور دیگر عہدتاروں کو مبارک بات دیتی ہوں مریم نواز نے مزید کہا کہ سینئر رہنماؤں نے مجھے سپورٹ کیا میری عزت افسائی کی کہا کہ سب جان گئے ہیں جتنے لوگ جلسہ گاہ میں تھے اس سے بڑا جلسہ باہر تھا کراچے کی زلعی انتظامیہ نے ایس او پیس کے خلاف ورزی پر کریم آباد کا مینہ بزار سیل کر دیا اس حوالے سے دکانداروں کا کہنا تھا کہ وہ اتوار کی چھٹی کے بعد جب آج مارکٹ پہنچے تو پوری مارکٹ کو سیل کیا ہوا تھا دکانداروں نے کہا کہ پوری مارکٹ میں کسی دکاندار یا گاہا کو کرونا وارث کی شکایت نہیں ہوئی انہوں نے شکوا کرتے ہوئے کہا کہ اطراف کی تمام مارکٹ کھولی ہوئی ہے جبکہ ہمارے بزار میں مارکٹ کو بند کرنا سمجھ سے باہر ہے یہ کہ اب تک کی تازہ خبریں مسیح نیوز اور اپٹیس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو ویسٹ کیجئے 97news.com ملتے ہیں مسیح خبروں سے پاس تب تک کیلئے بیٹھے سیلت درست کو اجازت اللہ حافظ